موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم عداد سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے امسرخیوں پر ہر سو ترقی و خریالی پھیلا نہیں شیارس کا مقصد ریاستی اسٹمل سپیکر پوچران انہوں نے جاکورا جلالپور میں پتنا پرغیتی تقریب میں کی شرکت مکھی شجر کاری موسیقی زیڈ پی ٹی سی جکران پر تنوجہ سریڈ واسریڈی کی متحدہ زلائمن سی کے قویتہ و پیو سی کمیٹی چیرمن آرمور میں لے جیون رڈی سے ملاقات ان کی قدمات کی کیسے تاریش پلے پرغیتی پٹنا پرغیتی پروگرام کا مقصدی عوام کو بنیادی سہولت فرام کرنا وہ ماحول کو سرسف و شادہ بنانا ہے ریاستی وزی پرشانت رڈی انہوں نے بھیمگل میں مختلف تقاریم میں کی شرکت اپنے فرائز کو سنجید گی سے انجام دینے والی زلہ کلیکٹر نارائن رڈی انہوں نے پٹنا پرغیتی پروگرام کا جائز لیتے ہوئے مجھکور میں کی شب بسری وہ مسائل سے کی واقعی ہے مجھکور میں کی شابہ پر پڑا شدید اثر زلہ کے بیشتر خانگی سکول بند ہونے کی دہلش پر تو طلبہ کا مستقبل تاریخ رکھ کریں تفصیل کی جانب ریاستی اسمیل سپیکر پوچرام سٹینی واسٹینی متحدہ زلہ نظم پار ڈی سی سی پی چیئرمن پوچرام باسکرڈی کی ہمرا چاہتے مرحل پل پرغیتی پروگرام کی شرکت ریاستی اسمیل سپیکر پوچرام سٹینی واسٹینی متحدہ زلہ نظم پار ڈی سی سی پی چیئرمن پوچرام باسکرڈی کی ہمرا ورنی مندل کی جاکورا جلال پور دہارت منعقیدہ چاہتے مرحل پل پرغیتی پروگرام میں شرکت اس موقع پر ان کے ساتھ بودن آڈیو راجشور مخامی عوام نمیندی اور عہدی داران موجود تھے اس موقع پر سپیکر پوچرام نے خطاب کرتے بتایا کہ گاؤں کی صفائی ترقی کیلئے پل پرغیتی پروگرام کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لاتے ہوئے تمام موزات کو ترقی کی جانب گاؤں مزان کرتے بتایا کہ پل پرغیتی پروگرام کے تحت تحادثی وابستہ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ موزامی صاف صفائی و شجرکاری پروگرام کا انعقاد عمل میں لائے جائے اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بانسفر حلقے کے ہاتھ میں واقع ورنی چندور منڈل میں موجود ذریعہ رازی کے لیے پانی کے پرامی کے لیے ایک سو چھ کروڑ روپی کے ساتھ جاکورہ چندور کی لیفٹ ایرگیشن کی تعمیر کے لیے حکومت کے جانب سے منظوری عمل میں لانے کا انکشاف کیا ریاستی وزیر پریشاند رینے پلی پرگرام کے تحت بھیمگل منڈل کے دیونی پلی وہ کاری پلی دیخات کا دورہ کر کے لیے اچائزہ ریاستی وزیر پریشاند رینے پلی پرگرام کے تحت بھیمگل منڈل سے منسلک دیونی پلی کاری پلی موزات کا دورہ کر کے وڈیرہ کولنی میں مقام قواتین سے روڈ سے متعلق مسئلے کی دلچسپی کے ساتھ سمات کر کے فوری طور پر سی سی روڈ کے لیے پندرہ لاکھ فرنس کی منظوری عمل میں لانے پر وڈیرہ کولنی سے وابستہ قواتین نے قوشی کا اظہار کیا اور اظہار تشکر پیش کیا بعد ازار ریاستی وزیر پریشاند رینے موزا کے سرپنچ و دگر اہدداران کو پلی پرگرام کے تحت تمام موزات میں صاف صفائی و سرصف و شادہ پر مبنی کاموں میں اضافہ کرنے کے لیے ہدایت جاری کرتے ہوئے موزا کارے پلی میں پلی پرگتی پرگرام کے تحت دگر علاقوں کا دورہ کر کے گرام پنچائت کے ہاتھے میں پودے لگا کر کارے پلی بے ہاتھ کی ترقی کے لیے خصوصی طور پر دس لاکھ فرنس کی منظوری عمل میں لانے کے تعلق سے اعلان کرنے پر مقامی عوام نے شکریہ دا کیا فرنس کی منظوری عام setup نظمباد کلیکٹر نارائن رڈنی بروز جمعیرات کو سیل کانفرینس کے دیت پلے پرگتیو شہری ترقی سے مطالق زمیدار احدی داران سے تبادی لے خیال کیا نظمباد کلیکٹر نارائن رڈنی بروز جمعیرات سیل کانفرینس کے دیت پلے پرگتیو شہری ترقی سے مطالق زمیدار احدی داران سے تبادی لے خیال کرتی ہوئی کا دیگے ہیدائیت کی مطابق دیہاتی سطح کی احدی دار مقرر وقت پر نہ پہنچنے کا اظہار کرتی ہوئی بتایا کہ صبح درس بجے کی بات حاضر ہونے والے اور آن بجے کی بات حاضر ہونے والے موضع سے وابستہ سیکیٹری سے مطالق تمام ترین تفصیلات مکمل کرنے کے علاوہ ان سے ریپورٹ طلب کرنے کے لیے ظلہ پنچائت احدی داران کو ہدایت جاری کرتی ہوئی کا کہ بروز جمعیرات کو پہلا مرحلہ ہونے پر کچھ حد تک دھیل دی گئی ہیں لیکن دیگر ایام میں دیر سے آنے پر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس طرح سے انہوں نے ذمہ دار احدی داران کو ہر روز حاضر ہونے والے احدی داران سے متعلق مناقب کرتا کاموں کے دالوں سے انراج کرنے کے ہدایت جاری تھی ہیڈرباد میں رہائش پذیر ایمل سی کے قویتہ صاحبہ ہوئی اور مرمیلے پیو سی کمیل چیرمن جیوین رڈی سے جکران پلی جڈ پیٹی سی نے ملاقات کر کے دی مبارک پات جکران پلی جڈ پیٹی سی چینیو آسٹر نے ہیڈرباد میں رہائش پذیر ایمل سی کے قویتہ صاحبہ سے اور آرم رکنے اسمالی پیو سی کمیل چیرمن جیوین رڈی سے ملاقات کر کے دیگر امور پر تبادل قیال کر کے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے نمائندہ کی کرتے ہوئے مبارک بات تھی نزم بعد رول رکنے اسمالی باچوڑی گو وردنی طلنگانا حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانا لکشمی و شادی مبارک چیکس کی استفادہ کنندگان میں تقسیم عمل ملائی نظر شدہ کلینہ لکشمی و شادی مبارک چیکس کو استفادہ کنندگان کے فرادے خاندار میں تقسیم عمل ملاتے ہوئی کہا کے ریاست تلنگانہ سی امکی سی آر کی زیر قیادت میں تمام طبقہ سے تعلق رکھنے والے مستحق عوام کے لیے ترقیاتی فرائز کی مات کو کامیابی کے ساتھ روبی عمل ملانے کا سہرہ سی امکی سی آر کے سر جانے کا اظہار کرتے ہیں اس پرابران مخابی MPP سنگیت راجندر ZPTC مانسینگ ناک وائس MPP راجندہ سرکونڈا سرپنج راجارٹی وہ دگر نشرف کتھ زیادہ در خاندار میں تکر ساشت bloڝ Waiter مرحلہ 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 کے لیے متعرف کردہ مشن بھگی رتا کے بعد مرکزی حکومت نے اسی طرح کے سکیم جل جیون کا آغاز کیا کسانوں کو معلومدات کے فرامی کے لیے شروع کر رہیتو بندو سکیم سے متاثر ہو کر مرکز پردھان منتری کسان یوجنا پر عمل کر رہی ہے جسے ریاست کے تقریباً سولہ کروڑ کسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے مرکز کے نئے سکیم نگرون تلنگانہ حکومت کے اربن فورسٹ کی ترقی کے پرگرام سے جذبہ حاصل کرتے ہوئے شروع کی گئی ہے گھرلو پکوان گیس کی قیمتوں میں پچھیس روپی کا اضافہ حیدرباد میں فی سیلنڈر آنسو ستیاس روپی چھے ماہ میں ایک سو چالیس روپی کا اضافہ کر دیا گیا ایک طرف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے غریب اور متوسطقات ابھی اس بوچ سے سمحلی نہیں پائے تھے کہ پکوان گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا گزشتہ چند دنوں سے پکوان گیس کی قیمتوں میں مستسل اضافہ ہو رہا ہے پیٹرولیوم کمپنیوں نے پھر ایک مرتبہ گھرلو پکوان گیس پر فی سیلنڈر پچھیس روپی کا اضافہ کیا ہے اس طرح کمرشل پکوان گیس پر فی سیلنڈر چوریاسی روپی کا اضافہ کر دیا ہے ملک کے بھر میں کورونا کے دوسری لہر میں تمام شعبوں کو متاثر کیا ہے زیادہ غریب اور متوسطقات کے فراد پریشان ہے ملک کے مختلف مقامات پر لوگڈوان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹرانسپورٹ کی ادم موجود کی اور اشیاء ضروریہ کی ادم سربراہی کا بہانہ بناتے ہوئے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزنہ اضافہ ہو رہا ہے لوگڈان اور کورونا کی وجہ سے لاکھوں عوام بے روزگار ہوئے اور ان کے مہانہ گھرلو اقراجات میں اچانک بیس تا تیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد گھرلو پکوان گیس پر فی سیلنڈر پچیس روپے کا اضافہ مزید مالی بوجھ پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد دہل میں چودہ اشارہ دو کلو پکوان گیس کی قیمت فی سیلنڈر آر سو چونتیس اشارہ پانس سیفر روپے ہو گئی بھیمگل کمیشنر گوپو گنگا دھرنی چیر پرسن ملیلہ راجشری لکشمن وائس چیرمین کی ہمرا پتنا ترقی پرگرام کے دیت وارڈ نمبر چار میں مناقضہ کنالوں کی ساب سفائی پر مبنی کاموں کالی آجائزہ بھیمگل کی کمیشنر گوپو گنگا دھرنی چیر پرسن ملیلہ راجشری لکشمن وائس چیرمین کی ہمرا پتنا ترقی پرگرام کے دیت وارڈ نمبر چار میں مناقضہ کنالوں کی ساف سفائی پر مبنی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وارڈ میں واقعی تمام کولنیوں کا دورہ کر کے مقامی عوام سے متعلق مسائل سے واقعیت حاصل کر کے مقامی عوام سے اس لازم مناقض کیا گئے اس موقع پر چیر پرسن نے خطاب کرتے ہوئی عوام اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے کچھرے کو کشک تر کچھرہ علاہدہ کر کے مینسپارٹی بیان کی حوالے کر کے ساف سفائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہوئے اپنے اطراف و اقناف کے ماحول کو ساف و سترہ رکھ کر ہر تحرم پروگرام کے تحت تمام مقامی افراد اپنی اچھتیمہ زمیداری کے تحت اپنے اپنے علاقوں میں پودے لگا کر آنے والے نسلوں کے لیے سہد بخش ماحول فراہم کرنے کا انکشاف کیا اس پروگرام ایوارڈ سے وابستہ عوام مینسپل اوہدیدار دیگر محکمجات سے تعلق رکھنے والی اوہدیداران نے شرکت کی اردو اکیڈمی چھوٹے اقبرات کی سلنہ امداد چاری بجٹ کی عزم موجود کی عملی کی تنقوہ علانس و دیگر اقراجات ضرور شور سے چاری اردو اکیڈمی حکومت تلنگانہ کے ذریعہ احتمام چلائے جانے والے ایک اہم ادارہ ہے جس کی اہم زمیداریوں میں اردو زبان شہر و سقن کے فروغ و اشارت کے لیے ضروری اقدامات اہم بنیادی مقاصد میں شامل ہے اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست تلنگانہ کے چھوٹے اقبرات سالنہ امداد کی فراہمی کتابوں کے اشارت مشاعروں کے نقاط اور اردو اکیڈمی کے ذریعہ احتمام مہنہ قومی زبان کے شارت میں تان وغیرہ شامل ہے ان قیالات کا ازار رفیق شاہی ایڈیٹر للکار اشفاق احمد قان ایڈیٹر نظمباد مارننگ ٹائمز ایم اے غوث ایڈیٹر نظمباد سید اسد ایڈیٹر آج کا تلنگانہ ایم اے روف ایک جہتی سید اسمان علی فکر جمہور محمد عویس قان ایڈیٹر مومن ٹائمز محمد انور قان ایڈیٹر حل چل تلنگانہ سید یاسین علی ایڈیٹر انور دکن مرزاف سربیک ایڈیٹر لطیف علیم ایڈیٹر تفسیرہ محمد ساجیت اختر جنرلسٹ نے اپنے ایک مشترے کا صحفتی بیان میں کہا کہ تلنگانہ اردو اکیڈیمی میں گزشتہ سات ماہ سے اردو کے چھوٹے اغبارات کے لیے دی جانے والی سالنہ مال امداد کو جاری کریں انہوں نے کہا کہ اردو اکیڈیمی تلنگانہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سالنہ امداد صرف ایک ماہ کی آخر برائے اشاعت تک محدود ہوتی ہے اور بقیہ گیارہ مہینے اغبارات کی مالکان اور اپنے قون پسینے سے پیسہ حاصل کرتے ہوئے اغبار کی اشاعت عمل میں لاتے ہوئے اردو زبان کی فارغ میں اپنا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں اردو اکیڈیمی کا عملہ مہانت تنقوہ الاؤنس وغیرہ بہ آسانی حاصل کر رہے ہیں اس میں بجٹ کی مشکلات حائل نہیں ہوتی جو کہ اردو کے چھوٹی اغبارات کی مالکان کے ساتھ سخت نائنصافی کی مترادف ہے چھوٹے اغبارات کی سالنہ امداد کو فیل فور منظوری عطا فرمائے کورونا وارس کی بدترین صورتحال اور لوگڈان کی مسائب نے ریاست لنگانہ کے تمام چھوٹے اردو صحافیوں کو ایک مشکلات سے دو چار کر دیا ہے کورونا وارس حباغ سے تعلیم شعبہ شدید ترین متاثر بیشتر خانگی سکولز میں دس سے بھی کم داخلے تین ہزار سکول قرائے ادا کرنے سے خاصر کورونا وارس کی وبان نے تمام شعبوں پر منفی اثرات مرتب کی لیکن شعبہ تعلیم کی حالات انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے اور شہریوں کی جانب سے بچوں کو سکول میں داخلہ دلوانے میں بھی دلچسپی نہیں دکھائی جا رہی ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہریوں کے معاشی حالات ابتر ہونے کے سبب وہ تعلیم کے حصول میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں علاوہ ریاست کے دیگر اسلامی بھی خانگی سکولز میں داخلوں کے شرحہ میں کافی گراؤت ریکارڈ کی گئی ہے اور سرکار سکولز کے داخلوں میں بھی کوئی بہتری نہیں دیکھی جا رہی ہے جو کہ اس بات کی بیند ثبوت ہے کہ گسیشتہ دو بیرسوں کے دوران جن بچوں کو سکول میں داخلہ کرویا جانا چاہیے تھا ان بچوں کو سکول میں داخلہ نہیں کرویا گیا خانگی سکولز کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ان سکول میں داخلوں میں کافی گراؤت دیکھی گئی ہیں اور انتظامیہ کے جانب سے اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ آیا بچوں کو سرکار سکولز میں داخل کرویا جا رہا ہے تو ایسا بھی نہیں کرونا ویرس کے وبا کے ساتھ ہی جو صورتحال پیدا ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ خانگی سکولز میں داخلے نا ہونے کی مختلف وجہاتیں جن میں اولیاء طلبہ و سرپرستوں کی معاشی حالات کے ساتھ ساتھ بزابتہ سکولز کا ادم آغاز شامل ہے علاوہان سے بیچتر خانگی سکولز میں جہاں پریمری کلاسس میں سالنا کم از کم سعود طلبہ کا داخلہ ہوا کرتا تھا ان سکولز میں دس داخلے بھی نہیں ہوئے جو کہ اس بات کے نشاندہ ہی کرتا ہے کہ حالات انتہائی ناگفتہ ہو چکے ہیں کرونا ویرس کے وبا اور لوگڈان کے سبب دیگر ریاستوں سے اس شہر میں ملازمت کے لیے رہنے والے شہری کرونا ویرس کے ساتھ ہی اپنے آبائی مقامات کو واپس جا چکے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا داخلہ اپنے آبائی مقام پر کروانے کو ترجیح دے رہے ہیں تھیار ایسے میں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ریاست لنگارہ میں زیادہ تین ہزار خانگی سکولز ایسے ہیں جو اپنی امارتوں کا کرائے تک ادا کرنے کی معاقف میں نہیں ہے اور وہ ریاستی حکومت سے مدد کے طلبگار ہیں اس سلسلے میں خانگی سکولز کے ذمہ داروں کا ایک وفہ جلد ہی ریاستی وزر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئی اس سلسلے میں نمائندگی کرنے پر غور کر رہا ہے بودن منسپل چیئر پرسن نے پٹنا ترقی و حریتہ آرم پروگرام کی تھی دیگر وارڈ کا دورہ کرکی حفظان سہت سے متعلق کاموں کا لیا جائزہ بودن منسپل چیئر پرسن تمو پدما شرط ریڈی نے پٹنا ترقی و حریتہ آرم پروگرام کی تھی دیگر وارڈ کا دورہ کرکی حفظان سہت سے متعلق کاموں کا جائزہ لیتی ہوئی کہا کہ صاف صفائی اور بہتر آب و ہوا کے لیے بودن کے شجرکاری ضروری ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اس قصوص میں دلچسپی لیتے ہوئے شجرکاری کریں انہوں نے کہا کہ مخامی عوام اپنے علاقوں میں روزانہ کچھرے کی نکاسی عمل ملاتے ہوئے ماہول کو صاف سترہ رکھنے سے موسمی امراض پر کافی حد تک خابو پائے جانے کا اظہار کیا اور کہا کہ مانسون کی پیشنظر مختلف موسمی بخار یا کسی قسم کی بیماری ہو تو فوری طور پر قریبی ہیل سینٹر جا کر ڈاکٹر سے اپنی تشقیص کروائے تاکہ جلد از جلد صحت مند ہو سکے یورپ کے نو ممالک میں کووی شیلڈ کو منظوری یورپی یونین کے ڈیجیٹل کوویڈ سریفیکٹ حاصل شہریوں کو ہندوستان میں آئیسولیشن سے چھوٹ یورپی یونین کے نو ممالک ہندوستان میں تیار کووی شیلڈ ویکسین کو منظوری دے دی ہے اور سٹونیا نے ویکسین سمیت تمام ہندوستانی ٹیکوں کو منظوری دینے کا اعلان کیا ان یورپی ملکوں نے یہ قدم ہندوستان کی جانب سے اس تجویز کی درخواست کے بعد اٹھایا ہندوستان نے کنشتہ روز یورپی یونین کے رکنے ممالک سے کوویڈ کے ہندوستانی ٹیکوں اور کوویڈ سیڈیفیکٹ کو منظوری دینے کی درخواست کردے ہوئے کا ہاتھا گی یہ ہونے کے بعد ہی انوستان میں یورپی یونین ای یو کے ڈیجیٹل کوویڈ سیڈیفیکٹ کو کوویڈ پروٹوکال سے چھوٹ دی جائے گی زرائے نے بتایا کہ ابھی تک آسٹریلیا جرمنی آئیلین یونین سپین نے ای یو ڈیجیٹل کوویڈ سیڈیفیکٹ میں کووی شیلڈ کو شامل کر لیا ہے سوزیلین نے بھی گروپ کا ملک ہونے کے ناتے کووی شرک کو منظوری دے دی اس دوران تصدیق کی ہے کہ حکومت ہند کے جانب سے منظور تمام ٹیکوں کو منظوری دے گا اور ٹیک کا لگا کر آنے والے ہندوستانی شہریوں کو سپر کی اجازت دے گا چاہشنبی کی شام ہندوستان میں ایکم جولائی سے ناپیز ای یو ڈیجیٹل کوویڈ سیڈیفیکٹ فرم ورک میں ہندوستانی ٹیکوں کو شامل نہ کی جانے پر اظہار ناراضگی کی تھی زلہ کامرڈی جکل رکنے سملی حنمن چندے نے پیدہ کڑبگل منڈل میں واقعی سرکاری آسپیٹل میں پلے پرگتی کی تحشیرکاری انجام دی زلہ کامرڈی جکل رکنے سملی حنمن چندے پیدہ کڑبگل منڈل کی مقام پر واقع سرکاری ہاسپیٹل میں پلے پرگتی پرگرام کے تحت پودھے لکاتے ہوئے کہا کہ شہری ترقی پرگرام کا سلسلہ ایکم جولائے سے دس جولائے تک جاری رہ گا پٹنا پرکتی پروگرام کا مقصد عوام کو درپیش بنیادی مسئل کی ایک سوئی کے ذریعے انہیں خوشحال زندگی فراہم کرنا ہے کولینیومی بجلی کے فراہمی برقی پولس کی تنصیب سرک کی تعمیرات پینے کی پانی کی سربراہی ڈرائنس سسٹم کی سہولت صاف صفائی کا احتمام کے علاوہ تمام تر سہولیات مہیا کرنے اور جاری ترقیاتی کاموں کو جل تکمیل کرتے ہوئے سہولیات فراہم کرنا ہے انہوں نے مقامی عوام سے اپیل کیے کہ شہر ترقی پروگرام کے دوران مختلف محلجات میں شہریان کو بنیادی سہولیات مہیا نہ ہونے پر متعلقہ سرپنچ کانسلر سپیشل آفیسر سے ربط کرتے ہوئے مسائل سے واقف کروا کے فورد طور پر حل کرنے کا انکشاف کیا روٹری کلیر مزمباد کی ذریعے نگرانے میں گوسشتہ شب قبلہ ہوتل میں ڈاکٹرز ڈی چارٹڈ اکاؤنٹڈ دیک کا شاندار پیمانے پر انقاد عمل میں لیا گیا روٹری کلیر مزمباد کی ذریعے نگرانے میں گوسشتہ شب مقام قبلہ ہوتل میں ڈاکٹرز ڈی چارٹڈ اکاؤنٹڈ دیک کا شاندار پیمانے پر انقاد عمل میں لیا گیا اس موقع پر نو منتخبہ صدر پرکاش نے بات کرتے ہوئے کہا کہ روٹری بینے لقوام ستی پر نو منتخبہ ورکنگ گروپ کی سرگرمی ہر سات جون کو شروع ہو کر تیس جولائی تک اختتام عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا ایک ام جولائی کو ڈاکٹرز ڈی کی پیشنیزر چارٹڈ اکاؤنٹڈ کو تہنیت عمل میں لائے جانے کو قابل فقر ہونے کا انکشاف کیا اس پرگرام میں کلیپ سیکیٹری سی ایسٹری کان نگرانکار اعتدار نوین مالو درشن سیم و دیگر نشرکت کی گوششتہ سال مرکزی حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل سے چار لاکھ 51,000 کروڑ روپے کی ہوئی آمادہ نہیں گوششتہ سال دنیا بھر میں شروع ہونے والی کروڑا وارس کی بابا کے بعد سے ہنستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہے ہیں قیمت میں کمی کے بغیر ایک سائز اور کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے پچھلے مالی سال میں سرکر قضان پیٹرول اور ڈیزل سے چار اشارہ پانچ ایک لاکھ کروڑ روپے کی آمادہ نہیں ہوئی ہے یہ قابلے ذکر ہے کہ دوہزار ونیس تا بیس کی مقابلے میں یہ چھپنہ اشارہ پانچ فیصد زیادہ ہے مرکز زکیمت نے ایک آر ٹی آئی کارکون کی طرف سے داخل کردہ درخواست کا جواب دیتی بھی بتایا ہے چار اشارہ پانچ ایک لاکھ کروڑ روپے کی آمادہ نہیں ہوئی ہے پیٹرولیوم مسنوات کی درامت پر سینٹرل ایک سائز ڈیوٹی چار اشارہ پانچ ایک لاکھ کروڑ روپے جس میں سینٹرل ایک سائز ڈیوٹی چار اشارہ ایک تین لاکھ کروڑ روپے اور کسٹم ڈیوٹی 806.96 کروڑ روپے تھی ہری تاہرم پروگرام کے تین شجرکاری انجام دیکھ کر گھر گھر پودوں کی میر نیتوکرین نے فراہمی عمل ملائی نیزم آباد میر نیتوکرین چھیکر نے ہری تاہرم پروگرام کے تین دیویزن نمبر 27 ورنی چوراستہ دیویزن سیواجینگر دس ور وارڈ ڈیویزن ناغرام مقامی کورپیٹرز کی ہمراہ مل کر پودے لگائے اور بعد ازا انہوں نے میونس پر ملازمین ہو محلہ سنگم قواتین کے ساتھ مل کر شہر میں واقعی تمام مکانات مقیم عوام سے رجوع ہو کر انہیں چھ پودے حوالے کرتی ہوئی کہا کہ ان پودوں کو اپنے بچوں کی طرح تحفظ کرنے کی خواہش اور بتایا کہ ایک پودے کی ناوی درخت میں تبدیل ہونے پر مقامی عوام کو بہتر اکسیجن فرام کرنے کے انکشاف جس محقی پر ان کے ساتھ مخامی کورپیٹرز ناریش ڈیویزن آفیسرز محلہ قواتین ودیگر نشد کر کومی ہومی ڈاکٹرز کی موگی پر لانس کلیب حجبات سنت نگر نیو ایٹی ٹی آئی آری فیشن کی جانبسی عوام میں پودوں کی تقسیم کومی ہومی ڈاکٹرز کی موگی پر لانس کلیب حجبات سنت نگر وہ نیو ایٹی ٹی آئی آری فیشن شراغ میں ایسار نگر امیر پیٹ ڈیویزن میں بیجیپی امیر پیٹ بلڈ ڈیویزن کورپیٹر شریمتی کے سرلا کے خاتھوں ایک ہزار مختلف اقسام کے پودوں کی تقسیم اس موقعی پر لانس کلیب حجبات سنت نگر انچارج ڈاکٹر کیس پرسات بیجیپی مینورٹی مورچا نیپس دل سیکنڈ رباس زلہ سینئر سافی محمد نصر الدین قادری محمد یوسف الدین قادری سینئر جنرلسٹ موجود تھے اس موقعی پر متعلقہ کورپیٹر شریمتی کے سرلا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتی ہوئی قومی یومی ڈاکٹرز کی موقع پر داکٹرز بیجیپی خائدین اور لانس کلیب حیدرباد کے راکھین کو مبارک پاتی لاکھوں انسانوں کی جان بچائی اور اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر اوروں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے صرف ڈاکٹرز کی ذریعی ممکن ہے ان کی خدمات کے طرف کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ تاؤن کریں گے گھر اندارو کود اکڑکی اوچھی این مککل اندھپوچکTer دانی پریگی ملی اوچھے ساوچھرو راکٹرز دے کی مانوند چکپینچی آدارشویں گا وند�النی مانAmِرپیٹ ڈیویشن واسل اندارکی کود کود شکریہ 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 اختتام سے خب نظر ڈالتی ہیں آج کے اہم سرخیوں پر ہر سو ترقی و خریالی پھیلانہ ہی شیارس کا مقصد ریاستی اسٹمال سپیکر پوجرام انہوں نے جاکورا جلالکو میں پتنا پرگتی تقریب میں کی شرکت مکھی شجر کاری زیڈ پی ٹی سی جکران پل تروجہ سریڈ و آس ریڈی کی متحدہ سی کے قویتاو پیو سی کمیٹی چیرمن آرمورے میں لے جیوان ریڈی سے ملاقات ان کی قدمات کی کسکارش پل پرگتی پتنا پرگتی پروگرام کا مقصد مقصدی عوام کو گنیادی سہولت فرام کرنا وہ ماحول کو سرسف و شادہ بنانا ہے ریاستی وزی پرشانت رڈی انہوں نے بھیمگل میں مختلف تقاریم میں کی شرکت اپنے فرائز کو سنجید گی سے انجام دینے والی زلہ کلیکٹر نارائن رڈی انہوں نے پتنا پرگتی پروگرام کا جائز لیتے ہوئے مجھکور میں کی شب بسری وہ مسائل سے کی واقعی ہے قرآن مباق کا تعلیم شعبے پر پڑا شدید اثر زلہ کے بیشتر خانگی سکول بند ہونے کی دہلش پر تو طلبہ کا مستقبل تاریخ آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مسید قبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ